ہلو ڈیئر شوڈینٹس ابھی ہم کر رہے ہیں آر ایس اگروال جی کی یہ بک ہے نائند کلاس میٹ چیپٹر نمبر تھری ایکسیسائی جس کی ہے تھری سی چیپٹر نام ہے فیکٹرائیجیشن اور پولینومیالز جس کے اندر آپ فیکٹرائیجیشن کرتے ہو پولینومیالز کی جو یہاں پر آپ کے سامنے جو دکھائی دے رہا ہے ہمیں اس کی فیکٹرائیجیشن کرنی ہے ٹھیک ہے تو پھر چلیئے سولیسن کو کرتے ہیں سمجھتے ہیں یہ کس پرکار سے ہوگا کلیرلی یہ جو فارم ہے اس کے اندر آپ کو گیٹ کرنا ہے اے کی ویلیو کو جو کی ون ہے بی کی ویلیو کو جو کی مائنس کی 11 ہے اور سی کی ویلیو کو جو کی مائنس کی 80 ہے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اے سی جو ہے وہ کیا مل رہا ہے اے سی کی ویلیو ہے وہ ہے کتنی ہنجی اے سی کی جو ویلیو ہے وہ ہے 1 ملٹیپلائی مائنس کا 80 تو یہ آیا مائنس 80 نیگٹیو سین جو ہے سو کر رہا ہے کہ سبٹریکشن کرنے پر آپ کو ملنا چاہیے بی کی ویلیو کو اور جو ملٹیپلائی کریں تو آپ کو ملنی چاہیے ویلیو اے سی کی مطلب اے سی کی ویلیو مائنس 80 ٹھیک ہے اور بی مطلب آپ کو ملنا چاہیے مائنس کا 11 سبٹریکشن کرنے پر تو جب آپ کو اتنا سمجھ میں آ گیا ہے تو اب اس کے ٹکڑے ہمیں ساتھ ساتھ کرنے ہوں گے ٹکڑے کے لیے آپ کیا کریں گے ہاں وہی فیکٹرز نکالنے ہیں 1 سے سٹارٹ کرنا ہے 1 ملٹیپلائی مائنس 80 دو فیکٹرز تو یہ ہو گئے اسی پرکار سے 2 ملٹیپلائی 40 دو فیکٹر یہ ہو گئے پھر 3 سے ڈیوزبال نہیں ہے 80 پھر 4 ملٹیپلائی مائنس 20 فیکٹر یہ ہو گئے پھر 4 کے بعد 5 ملٹیپلائی 165080 اس طرح سے آپ کو کرتے رہنا ہے اور یہاں پر آپ کا جو solution مل جاتا ہے کیسے آپ دیکھئے نا کہ آپ کو ادھر جو سب کے اندر ملٹیپلائی کرنے پر 80 مل رہا ہے لیکن آپ کو سبٹریکشن کرنے پر چاہیے تھا کہ آپ کو مائنس کا 11 ملے تو ایسا کرنے کے لیے سبٹریکشن میں یہاں پر آپ کو ملتا ہے 79 جو نیسان تو یہ کیونکہ مائنس کا چاہیے تو اس کے لیے تو بڑی ویلیو کا نیسان آپ وہ کر دیں گے مائنس کا دوسری ویلیو کا اپوزٹ مطلب پلس لہو اس کا پلس رکھنا ہے اور اس کا مائنس رکھنا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو یہ مائنس سے 79 مل جاتا تو 80 اب یہاں 40 مائنس 2 کریں تو آپ کو ملتا ہے 38 تو آپ کے کام کا نہیں ہے نیسان پھر وہ ہی کہہ رہا ہوں بعد میں رکھیں گے اس کا پلس کا رکھ دیتے اور اس کا مائنس کا رکھ دیتے مائنس کرتے ہیں تو آپ کو 11 مل رہا ہے تو یہی تو چیئے تھا آپ کو اب نیسان کی بات کریں تو جو بڑی ویلیو اس کا نیسان پلس کا سوری مائنس کا رکھیں گے ٹھیک ہے نا اور جو دوسری ویلیو ہے اس کا اپوزٹ پلس کا رکھیں گے ایسا کیوں کیا تاکہ ہمیں مائنس کا 11 ملے تو مائنس 16 پلس 5 کریں تو آپ کو مائنس کا 11 مل جائے گا تو سمجھ میں آ گیا تو اب اس کے solution solution ہوگا تو solution کے لئے پہلے آپ کو لکھنا ہے question ہی یہ سارا rough تھا جو اب تک کیا ہم نے تاکہ آپ کو کوئی یہ ٹکڑے کرنے میں دکت نہ ہو splitting the middle term کرنے میں دکت نہ ہو تو اب یہ دونوں کی دونوں جو ہے ہم لکھ دیں گے ساتھ میں ہر ایک کیا پر x اور لگا دیں گے تو ہمیں ملتا ہے مائنس کا 16x پلس کا 5x مائنس کا 80 اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان دونوں کو solve کرو تو آپ کو مائنس کا الان مل رہا ہے اور ساتھ میں x تو ہے ہی جیسے جو کی آپ کو middle term مل جائے گی ٹھیک ہے اور باقی ابھی coefficients کی بات کر رہا ہوں یہاں 1 ہے اور یہاں مائنس کا 80 دونوں ملٹیپلائی کرے تو آپ کو مائنس کا 80 مل رہا ہے ٹھیک ہے اوکے تو یہ clear ہو چکا ہے آپ کو اب بات آتی ہے common نکالنے کی اب آپ کو common نکالنا ہے ٹھیک ہے common نکالنے کے لیے آپ دیکھیں گے کہ ان دونوں کے اندر اور ان دونوں میں کچھ common نکل رہا ہے جو کی یہاں x common اور یہاں پر 5 common آ رہا ہے 5 ہیدھر بھی ہے اور 5 ہیدھر بھی ہے کیونکہ اس کو 80 کو ہم لکھ سکتے ہیں 5 ملٹیپلائی میں 16 تو 5 common ادھر آ رہا ہے clear ہو آپ کو good اب آگے بڑھتے ہیں پھر تو جو common نکالا ہے وہ ہی ہمیں کیا کرنا ہے ہاں جی وہ اسے ہم دونوں طرف divide کریں گے اور common تو ابھی نکالا ہی نہیں ہے چلو نکال لیتے ہیں common نکالا ہے x جو کی میں نے یہاں پر لکھا اور دوسرے میں ہمیں 5 جو ہے x square کے نیچے اور minus 16 x کے نیچے کیونکہ ان دونوں کے اندر سے ہی آپ کو common نکالنا ہے تو وہ جو common نکالا وہ divide میں لکھ دیں گے اسی پرکار سے 5 common نکال رہے ہو تو 5 x اور minus 80 میں سے آپ کو 5 common نکالا ہے تو 10 min پر آپ 5 لکھ دیں گے اب جو cut رہا ہے اسے ہم cut دیں گے یہاں پر تو یہ ایک پاور کم ہو جائے گی simple سا ہے چوکہ ہم بعد میں کریں گے ایسے cut کے نہیں دکھاتے یہاں تو سیدھا کٹ رہا ہے کٹ دیا یہاں سیدھا کٹ رہا ہے کٹ دیا یہاں سیدھا کٹ رہا ہے سیدھا کٹ دی value کو ہمیں ملا x سے اور دوسری bracket میں ملا یہاں سے x ٹھیک ہے نا کیونکہ x square میں سے x کو اٹا دی تو x بچا minus کا 16 دوسری bracket میں x minus 16 ملنا چاہیے نہیں تو آپ نے غلط کیا ہے x ہے minus ہے 16 ہے تو تینوں ہی چیزیں آگئی تو اس کا مطلب تو آپ بلکل ٹھیک جا رہے ہو ٹھیک ہے نا x minus کا 16 دونوں میں سے x minus 16 کو ہمیں کومہ نکالنا ہے اور جو بچ جائے گا وہ آپ دوسری bracket میں لگ دیں گے ادھر بچا x اور ادھر بچا پلس کا 5 تو یہ ہوا آپ کا factorization hope so آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا پھر بھی کوئی doubt ہو تو آپ comment کر سکتے ہیں میں پوری کوشش کروں گا آپ کی problem کو sort out کرنے کی اور اب آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو کرنا ہے اگر اب تک آپ نے subscribe نہیں کیا چینل کو تو subscribe کر لیجیے like نہیں کیا تو please like کر دیجیے اس سے مجھے motivation ملے گا share کیجیے اپنے دوستوں کو تاکہ وہ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکے اور comment کے لیے تو میں کہہ ہی چکا ہوں اب آپ کو کیا کرنا ہے bell icon کے button کو دبانا ہے ساتھ ہی ساتھ آپ کو all پر click کر دینا ہے تاکہ آپ کو لیٹسٹ ملتی رہے اور آپ ویڈیو سے جو بھی اپلوڈ ہو اس سے فائدہ لے چکے تو thank you students for watching your own ویڈیو ملتے ہیں next ویڈیو میں always have a great time bye آئی